دوستوں اسٹم جابر لکھتے ہیں کہ انہیں اپنے کامیابی سے مارو اور اپنے مسکرات سے دفن کرو اسٹم جابر کی اس تیوری کو اگر ہم گوڑ سے دیکھیں تو یہ چندرپال کی زندگی کا کلاسہ ہے چندرپال ایک ایسے کرکٹ لیجنٹ ہے جنہیں اپنے شروعاتی زندگی میں بہت سے تکلیفوں کا سامنا رہا کیونکہ اس کا بلہ پکڑنے کا سٹائل دوسروں سے مختلف تھا اور اسی وجہ سے اسے آر میدان میں اترنے کے بعد لوگوں کی باتیں سننا پڑتا کہ یہ کس طرح کا پلیر ہے اسے تو بلہ پکڑنا بھی نہیں آتا اس کے باوجود چندرپال نے کبھی عمت نہ ہاری بچپن کے دنوں میں جب اس کے والد نے چندرپال کو کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کے لیے لے گئے تو اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اسے پچھ پہ بلایا گیا اور جیسی چندرپال نے بلہ پکڑا تو اسے ریجکٹ کر لیا گیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ چندرپال کا بلہ پکڑنے کا سٹائل دوسروں سے مختلف ہے ان کے نظر میں چندرپال کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ کرکٹ کہاں سے کل سکے گا اسی بنیاد پر اسے ریجکٹ کر لیا گیا اور آگے بڑھتی ہی جب انڈر نائنٹین کے ٹیم میں چندرپال سیلیکٹ ہوئے تو اپنے پہلی میچ میں بے ہنتیہ تنقید کا سامنا کرنا بڑا اس کے باوجود چندرپال کبھی نہیں رکے نہ ہی ان کے شور شرابے کا کوئی جواب دیا انہوں نے بس بلہ گھمایا اور بلے سے ہی ان کو جواب دیا چندرپال کا بلہ پکڑنے کا سٹائل جو بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے سامنے بولر بے بس نظر آتے تھے اسی وجہ سے چندرپال آج ویسٹ انڈیز کے بڑے لیجنٹوں میں شمار ہوتا ہے آج چندرپال جیسے لیجنٹ کی مکمل بائیوگرابی ہم آپ کے لئے لائے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا سکسٹین آگست نائنٹین سیونٹی فور کو ویسٹ انڈیز کے ایک چوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے آٹھ سال کے عمر تک پہنچتے پہنچتے اس میں ایک بہترین بیٹسمن بننے کی صلاحیتیں نوودہ رو رہی تھی انہی کوبیوں کو دیکھتے ہوئے چندرپال کے گھر والوں نے پیسلا کیا کہ چندرپال کو کسی اچھے اکیڈمی میں ریجسٹر کرتے ہیں اور وہاں سے چندرپال کی کیل میں نکار آئے گا چندرپال کی بہترین بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے علاقے کے ایک بڑے کرکٹ کلب آئیوریٹس اسپورٹس کلب میں ایڈمیشن کرانے کا ارادہ کیا وہاں کے کوچ نے چندرپال کو صرف اس بنا پر ریجکٹ کیا کہ اس کا بلہ پکرنے کا سٹائل دوسروں سے مختلف ہے چندرپال کے والد نے آر نی مانی اور اسے علاقے کے دوسرے لو لیول کے کلب دیرمی دارہ کلب میں جوائنڈ کروایا وہاں پہ اپنے کرکٹ شروعات کے بعد چندرپال نے اپنے دیرمی دارہ کلب میں اپنے کیل میں نکار لاتا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بیٹنگ سٹیل چینج نہ ہوئی اور ستنہ سال کے عمر میں پہنچتے پہنچتے چندرپال کو اپنا پہلا فرسٹ کلاس ڈیبیو میچ کلنے کا موقع ملا اور ٹیسٹ کے پہلی ایننگ میں چندرپال جب گرونٹ تو اترے تو لوگ اس کے مذاق اڑانا شروع ہو گئے اور اسی پریشر میں زیرو رن سے آؤٹ ہو گئے لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا موقع ملا اور دوسرا ایننگ جب چندرپال کلنے گئے تو دنیا کو دکھانے گئے کہ چاہے میں بھلا جس طرح بھی پکڑوں لیکن میں ایک اچھا کرکٹر ہوں اور دوسرے ایننگ میں چندرپال نے بہترین فرفامس دیتے ہوئے سو رن بنائے چندرپال نے اپنے فرس کلاس ڈیبیو میں فاکستان کے کلاس دوسرے ایننگ میں سو رن اسکور کیے فاکستان کے سامنے بہترین فرفامس دینے کے بعد چندرپال کو انڈر نائنٹین ٹیم میں جگہ ملی اور اس کا پہلا ڈیبیو میچ انگلینڈ کے سامنے ہوا اور اپنا پہلا ڈیبیو میچ جب انگلینڈ کے کلپ کلنے کے لیے چندرپال پچھ میں اترے تو تماشیوں کے طرف سے اس کے بیٹ پکڑنے کے طریقے کے وجہ سے بری بلین ناموں سے پکارنے لگے ہماشیوں کو کاموش کر دیا نائنٹین نائنٹین فور میں چندرپال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے چندرپال کو ویسٹ انڈیز کے کرکٹ ٹیم کے طرف سے اسے کلنے کا موقع ملا اپنے پہلی اٹارہ ٹیسٹ میچوں میں تیرہ آپ سنچریوں بنانے میں کامیاب رہے اور اپنے انیسویں میچ میں پہلی سنچری بنا ڈالی چندرپال کی زندگی میں بہت سے اونچ نہیں چاہیں جب اسے ویسٹ انڈیز کے ٹیم میں کلائیہ اور باہر رکھا گیا لیکن پھر بھی چندرپال نے کبھی آر نہ مانی اور اپنی بہترین فرفامس دیتے ہوئے بہت سے ریکارڈ قائم کیے اور اسی کامیابی کو رکم کرتے ہوئے دوہزار ساتھ میں انہیں آئی سی سی پریر آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا اور اسی محنت لگن اور کبھی آر نہ ماننے کی وجہ سے آج ویسٹ انڈیز کے ایک بڑے لیجنٹ ہے کدھ پر یقین اور اپنے آسلے کی بلبوتے پر آج چندرپال نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے اور آپ اسے اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے باتوں کو اگنور کریں اور اپنے ٹارگٹ پر دیان دیں اور اسے آسل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں ایک دن کامیابی آپ کی ہوگی آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ہم محنت اور ریسرچ کر کر آپ کے لیے اسپورٹسمنوں کی بائیوگراپی لاتے ہیں اور آپ ہمارے آسلہ ابزہی کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ دوسرے پیروں کی کہانیاں جاننا چاہتے ہیں آپ انہیں کامیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا قیال رکھیں اللہ سے